نمسکار کشی درشن کارکرم میں آپ سبی درشکوں کا سواگت ہے کسانوں ایم باغوانوں کی ویتی سوویدھاؤں کی آفشکتاؤں کی پورتی کے لیے ہمارے پردیش کا راج سہکاری بینک کس پرکار سے ویتی سہایتہ رن کے روپ میں اپلبد کرواتا ہے یہ ویتی سہایتہ کس پرکار ہمارے کسان باغوان کے گھردوار تک پہنچ سکے اور اس میں گولڈ لون سکیم جو آج کے سندرم میں ہیماچل پردیش راج سہکاری بینک نے چلائی ہے اس ویشے پر آج ہم چرچہ کریں گے چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے ہم نے ویشے شروع سے آمنتریت کیا ہے ڈاکٹر آر پی نینٹا جی کو نینٹا جی آپ کا کارکرم میں بہت بہت سواگت ہے کسان باغوان بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آر پی نینٹا جی اکثر ہمارے کارکرم میں آتے ہیں اور سب سے پہلے تو نینٹا جی کو بڑھائیے کیونکہ ان کی پرموشن ہو گئی ہے اور یہ آج کے سندرم میں یہ دیم بات کریں تو ہیماچل پردیش راج سہکاری بینک میں جنرل مینیجر یعنی مہا پربندک کے پد پر کارت ہے نینٹا جی آپ کو بہت بہت شروع کامنا ہے ہمارے پردیش کا راج سہکاری بینک اکثر کسانوں ایمان باغوانوں کی مول بھوچت اب شکتاؤں کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ ویتیہ سائیتہ اپلپ کرانے کے لیے اگرنی رہا ہے گوڑ لون سکیم گرامین پریویش کو دیکھتے ہوئے کیونکہ دیکھیں ہمارے پردیش کی بھاگوالک پرستیتی ایسی ہے کہ آج بھی کئی گاؤں ایسے اچھوتے ہیں ایسے دور دراج ہیں جہاں تک کسان ایمان باغوانوں کو مول بھوچت سوویدھاؤں کا اکثر ابحاب رہتا ہے اس پریویش کو دیکھتے ہوئے اس سندرب کو دیکھتے ہوئے گوڑ لون سکیم کس پرکار کارگرسید ہوئی ہے اس ویشے پر آج ہم چرچہ کریں گے لیکن نینٹا جی اس سے پہلے کہ ہم اس سکیم پر جائیں میں تھوڑا سا راجعہ سیکاری بینک کی جو پرشت بھومی ہے اس پر جانا چاہوں گا میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پردیش کے سندرب میں یعنی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے پردیش راجعہ سیکاری بینک کی کیا بھومی کا ہے سب سے پہلے تو میرا پردیش کے کسانوں اور باغوانوں ویشیش طور پر آج مہلہ ورگ کو میرا نمن ہے بینک کی طرف سے اور جہاں تک ہمارے پردیش راجعہ سیکاری بینک کا پرشن ہے جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ راجعہ کا بینک راجعہ کے لیے کے نام سے پرسید یہ بینک ہے اور یہ بینک پردیش کے ہر ورگ چاہے وہ یوہ ورگ ہو چاہے وہ مہیلا ورگ ہو چاہے وہ بیپاری ورگ ہو چاہے وہ نمستر کا ورگ ہو اور چاہے وہ چھاتر ہو سبھی ورگوں کی آوشکتوں کی پورتی یہ بینک کرتا ہے اور پردیش کے ہت میں کرتا ہے تو جو انیا بینک نہیں کر پاتے ہیں تو وہ بھی سکی میں ہم اپنے پردیش کے سبھی ورگوں کی آوشکتوں کی پورتی ہتو ہم سبھی وہ سکی میں اپلد کرواتے ہیں جہاں تک اس بینک کا پرشن ہے 1953 میں یہ بینک استیتو میں آیا اور ورتبان میں یہ شکریہ بینک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ کانگڑا سیکنڈری سہکاری بینک اور جگندرہ سینٹرل کوپریٹی بینک یہ ہمارے سسٹر کنسرن ہے یہ سیکنڈری انسٹیوشنز ہے اور ہم اپیکس انسٹیوشنز ہیں تو ہم پورے پردیش کے اندر بینک شاکھاؤں کے مادہم سے اور ہماری جو سہکاری سبھائیں ہیں ان کے مادہم سے پرتی ایک پریوار تک ہماری پہنچ ہے اور پرتی ایک پریوار کی نوز کو ہم پہچانتے ہیں ان کی آگ کیا عوشکتہ ہیں ان عوشکتہوں کی پورتی ہمارے یہ سبھی سنسٹھائیں اور وہ اپنا رول پلے کرتی ہے نینڈا جی کیونکہ کرشی درشن کارکرم ہے کسانوں ایم باغوانوں سے جوڑا کارکرم ہے یدی ہم کسان باغوان کو مدہ نجر رکھیں تو کون کون سے ایسے رن ہے جو ویتیہ ساہتہ کے روپ میں انہیں اپلافد کرا رہے ہیں میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا دشتی دیکھیں ایسا کوئی رن نہیں جو ہم اپلافد نہیں کرواتے ہیں میں آپ کو دھارن کے طور پہ بھومی سمتل سے شروع کرتا ہوں اگر کسی کسان اور باغوان کو بھومی سمتل کے لئے کے رن کی آوشکتہ ہے تو وہ ہم دیتے ہیں اس کے بعد اس پہ پودار اوپن کرنا ہے تو وہ ہم دیتے ہیں اس پہ سپرنکلر کی آوشکتہ ہے تو ہم لون موہیا کرواتے ہیں ٹریکٹر کی آوشکتہ ہے تو وہ ہم کرواتے ہیں ٹریلر کی آوشکتہ ہے تو وہ ہم اپلافد کرواتے ہیں اس کے بعد وہ جو فصل آپ نے پیدا کی ہے اس کو مارکٹ تک لے جانے کی ویبستہ اگر آپ کو آوشکتہ ہے اس پرکار کر رہی نہ ہمارے پاس ہے کول سٹوریج گرامین پریویش میں آوشکتہ ہے تو وہ ہم سبسیڈی پہ بیسر ہم وہ بھی دیتے ہیں مارکٹنگ یارڈ اگر آپ کو ستھاپیت کرنا دو چار گاؤں کو بیچ میں لے کے تو وہ بھی ہم سوبیدھائیں دیتے ہیں ہم اپنے پردیش کے کسانوں باغوانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی آوشکتہ ہے ان آوشکتہوں کی پورتی ہیتوں ہمارے پاس وہ سکیم وہ اتپاد اپلوڈ ہے کرپیا آپ آئیے اور ان اتپادوں کا لاو اٹھانے کا پریاسک ہے نینٹا جی ہم اس پر تھوڑا وستار پروک جائیں گے کیا اپچاریک تائے رہتی ہے کیا رین سیما ہوتی ہے اب جو آج کا ویشے ہے مول ویشے اس پر ہم آ جاتے ہیں کسان باغوان بھائیوں جیسا کی آپ سبھی کو یہ ویدیت ہے ہمارا لائیو فونین کاریکرم ہوتا ہے اور جو آج کا ہمارا ویشے ہے گوڑ لون سکیم اس پر ہم چرچہ کریں گے ہمارا آپ سے نیویدن ہے کہ آپ ہمارے دوربھاش نمبروں پر اوشے سمپرک کیجئے اور جو بھی سنشے جگیاسا یا پرشن آپ کے مند میں ہے ڈاکٹر نینٹا جی کے ساتھ سانجا کیجئے آپ کے پرشنوں کے اترین سے اوشے ملیں گے ہمارے دوربھاش نمبر نوٹ کر لیجئے 0777 کوڑا وششے لگائیں اور ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 280077 اور دوسرا ٹیلی فون نمبر ہے 2800778 تو ان نمبروں پر ہم آپ کے پرشنوں کا انتظار کریں گے اور ڈاکٹر نینٹا جی آپ کے ان پرشنوں کا ذواب دیں گے نینٹا جی آج کے ملوشے پر آتے ہیں جو ہمارا آج کا وشے ہے گولڈ لون سکیم میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا اس سے کیا ابھی پرائے ہے دیکھیں گولڈ لون سکیم کا ابھی پرائے ہے کہ ہمارا جو بھارت ورش ہے یا ہیمانچل جو پردیش ہے اس کے گرامین پریویش کا جب ہم ادھیان کرتے ہیں خاص کر جب ہم ادھیان کرتے ہیں مہیلہ ورگ کا تو مہیلہ ورگ کا جو پریوار ہے اگر پریوار کا مکھیا کا سایہ اس پریوار سے نکل جاتا ہے تو ان کی آرث کی جو ستیتی ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیا ہو جاتے ہیں جیسے کی ہماری ہیمانچل پردیش میں جو گہنا ہے مہیلہوں کا وہ گہنے کی جو تعداد ہے وہ ادھیک ماترہ میں رکھی جاتی ہے اور وہ گھروں میں پڑا رہتا ہے لیکن کئی ایسے انسٹانسز میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا جہاں پہ ان کے پتی کی مرتی ہونے کے بعد بچوں کو شکشہ وہ نہیں دے پائے لیکن اس گولڈ لون سکیم نے ان کے بچوں کو بھوشیو کو ہی سدھار دیا ایسے بھی ہمارے پاس سدھارن ہے جہاں پہ بیماری کی عوستہ میں ان کے پاس دھن اپلبد نہ ہونے کے کارن وہ علاج نہیں کر پائے جب اس سکیم کا انہیں آبھاس ہوا تو ترنت جو ہے وہ اپنے گولڈ لون کو بینک کے پاس گرہی رکھ کر جس کو ہم پلیج کہتے ہیں دوسری بھاشہ میں پلیج رکھ کر ان کو ان کے ویلیو کے حساب سے وہ دھن مہیا کروایا گیا اور وہ سوست ہو گئے اور انہوں نے اپنے پریبار کا لالن پالن پناہ پرارمبہ کر دیا تو یہ ایک ایسی سکیم ہے جو نہ کیول ان کی آرثیتی کو سدھرڑ کرتی ہے بلکہ جس بھی پرکار کی کوئی آوشکتہ ہے چاہے میڈیکل کی آوشکتہ ہے چاہے ایڈوکیشن کی آوشکتہ ہے نیجی آوشکتہ ہیں بیج کی آوشکتہ ہے کھاد کی آوشکتہ ہے کسی بھی پرکار کی آوشکتہوں کی پورتی اس گولڈ لون سکیم کے مادہم سے کی جا سکتی ہے اور وشیش طور پر یدی پریبار کے بڑے سدھسے کا سائے جب نکل جاتا ہے اس پریشتیتیوں میں نیٹا جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں کس پرپورشنیٹ میں کس ریشو میں رین دیا جاتا ہے رین کی کیا اس میں سیما ہے کیا پاترتہ اس پر تھوڑا وشتار پوروکا دیکھیں اس کے لئے جو پاترتہ ہے کوئی بھی انڈویجوال جو بھی بیکتی ہے چاہے وہ مہلا ورگ ہے چاہے پوروش ورگ ہے جو بھی بیکتی انڈویجوال ہے وہ بینک شاکھا میں جائیں اور جو اس کے پاس گولڈ ہے اس گولڈ کا ویلیو جو اس کے ویلیویٹر ہوتے ہیں اپروڈ بینک کے ویلیویٹر اپروڈ ہوتے ہیں وہ اس کا ایسیسمنٹ کرتے ہیں اس ایسیسمنٹ کا 60% لون کا کمپوننٹ ہم دیتے ہیں تو اب 60% کا کمپوننٹ میں ہم نے ایک سیلنگ رکھی ہے کیونکہ یہ ایسا لون ہے جو تھوڑا مہنگا بھی مانا جاتا ہے اور اس میں ہم نے اس کا جو پیریڈیسیٹی اور اماؤنٹ ہے وہ اس لئے کم رکھا تاکہ ان پر وہ زیادہ برڈن فائنیشل برڈن نہ پڑے انٹرسٹ کا برڈن نہ پڑے ای 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 کا برڈن نہ پڑے تو یہ جو ہے ہم ٹوٹل جو ویلیو نکلتی اس کا 60% اور میکسیمم تین لاکھ روپے تک کا ایٹ ای ٹائم ہم یہ لون سبکرد کرتے ہیں جی تو ڈاکس سب اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ تھوڑا مہنگا لون کا اپنے ایک شب پریوکیا تو کیا بیازدر رہتی ہے اور پاترتہ کے لئے کیا کوئی اور آپ چاہی رکھتا ہے کوئی ایسا جٹل پرکریہ تو نہیں ہے نہیں ایسی کوئی مہنگا کا میرا ابھی پرائے ہے کہ آج ہمارا جو کسان باغوان ہے جی وہ جب کسان کریٹٹ کارڈ کے ساتھ کمپیر کرتا ہے جی تو اس لئے یہ تھوڑا مہنگا نجار آتا ہے جی حالانکہ مہنگا نہیں ہے لیکن کسانوں اور باغوانوں کو جب ہم کسان کریٹٹ کارڈ اپلافت کرواتے ہیں تو ہم سات پرتیشت بیازدر پہ دیتے ہیں تین پرتیشت جو ہے اس میں انٹرس سبوینشن ہو جاتا ہے اگر اس سمائے سے واپس دیں تو وہ چار پرتیشت بیازدر پہ اس کا نردھارن کیا جاتا ہے تو اس کا کمپیرٹیو انیلیسیز اگر کریں تو اس کے حساب سے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا اسے زیادہ بیازدر اس میں نردھارت کی گئی ہے ورطمان میں ساڑھے تیرہ پرتیشت کا بیازدر اس میں نردھارت کیا گیا ہے اور اس کی جو عوضی نردھارت کی گئی ہے وہ بھی ایک سمائے سیما ہے کہ دو ورش کی اندر اس رین کو آپ کو واپس کرنا ہے نینٹا جی کیا یہ پورے پردیش میں پورے راجے میں لاغو کر دیا گیا ہے جو آپ کی سبھی شاکھائیں ہیں جہاں تک ہمارے بینک کا پرشن ہے سبھی بینک اس گول لون سکیم سے کئی برانچز میں ہے کئی دوسرے بینکوں نے بھی کیا ہے پرائیوٹ جو بینکس ہے ان کا بھی اس میں جو ہے وہ کانٹریبوشن ہے لیکن ہمارے بینک نے یہ نردھارت لیا ابھی کہ ہم فیز مینر میں سکیم کو گرامی شہر تک لے جانے میں تھوڑے سٹیپ وائز ہم اس کو گاؤں میں لے جائیں گے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر پائیں ان کو کانسل کر پائیں اور اس کا صدوپیوگ ہو جس پرپس کے لئے وہ لے سکیں تو ورطمان میں ہم نے جلہ اور کچھ شاکھاؤں کو چائنیت کیا ہے تو ان شاکھاؤں میں اور جلے کے سبھی مکھے جو کاریالے ہیں جلے کے مکھے کاریالے کے ادھین جو شاکھا ہے اس میں یہ اپلپد ہے تو کوئی بھی پاتر بیقتی ان شاکھاؤں سے جلہ کاریالے سے ہمارے مکھے کاریالے سے اس بات کی جانکاری اپلپد کروا سکتا ہے اور جو نزدیک والی جو شاکھا ہے اس میں جا کر اس سوویدھا کا لاب لے سکتے ہیں نینٹا جی جیسا کہ ہم نے کارکرم کے آرم میں کہا کہ ہمارے پردیش کی بھوگولک پرستیتیاں بھین بھین ہے اور ابھی بھی گرامنٹ پرویش میں لوگ رہتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی یوجناوں کا سوویدھاوں کا ان تک کومنیکیشن گیپ ہونے کی وجہ سے سنچار کا صحیح وہاں پر نہیں پہنچنے کے کارانے ان سکیموں کے بارے میں پتہ نہیں ہو تو کیا اس کے پرچار پرسار کے لیے بھی بینک کچھ کر رہا ہے اور ایک پرشن جو کسان باغوان کے اکسر من میں رہتا ہے یوجنا تو ہے میرے لیے سوویدھا تو ہے لیکن جڈلتائیں بہت ہوگی تو اس کے لیے کیا میں کر رہا ہے میں دونوں کا اتر آپ کو سنتشت کروانے کا پریاس کروں گا کسانوں اور باغوانوں کو بھی جہاں تک پرچار اور پرسار کا سنبند ہے پرچار اور پرسار کا پرتی ایک بینک میں ہمارے بینک میں بھی ایک الگ سے جو ہے ایک بجٹ رکھا جاتا ہے جی رکھ سان اس کے علاوہ ہمارے بینک کا ہمارے پردیش راجہ سیکاری بینک کا اپنا ایک پرشیکشن مہاوید دیالے ہے جی اس کے مادہم سے ہم گاؤں سطر تک ان سکیموں کو لے کر گاؤں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ان کو کونسل کرتے ہیں ان کو اس کی اپیوگیتہ بتاتے ہیں جی کہ رین کا صد اپیوگ کس طرح سے کریں اور اگر آپ سمیش اس کو واپس کرواتے ہیں تو آپ کو اس سے کیا لاب ہونے والے ہیں جی تو وہ سارے پہلوں کو ہم گاؤں سطر تک جا کر ہم جو ہے وہ ورکشاپ لگاتے ہیں سبھی لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ناکیول گولڈ لون سکیم جتنی بھی سکیمیں کسانوں سے ریلیٹیڈ ہے یا وہاں پہ کوئی پرشن آتا ہے ان سکیموں کے ریلیٹیڈ جو بھی کوائریز آتی ان کا سامدھان ہم وہی پہ برداتے ہیں اس کے علاوہ پرشان پرسار میں ریڈیو کے مادہم سے ہم کرتے ہیں اخبار کے مادہم سے ہم کرتے ہیں ٹیلی ویزن کے مادہم سے ہم کرتے ہیں ائی آئی آر کے مادہم سے ہم کرتے ہیں اور لکھت روپ میں بھی ہم یہ جو ٹیچنگ میٹریل ہوتا ہے ہمارا جو پمپلٹس ہوتے ہیں ان پمپلٹس کو ہم جو ہے وہ گرام سطر تک پہنچانے کا پراشا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم میلہ میلیز بھی ہم آرگنائز کرتے ہیں ان میلوز کے اندر ہمارا اوبجیکٹیو صرف یہی ہے کہ وہ وہاں اس ایریے کے لوگ اکٹھے ہیں ان کو کریڈٹ کانسلنگ کی جائے کیونکہ ہمارا دائیت تو کیول ریند دینا نہیں ہے ہمارا دائیت تو اس سے اوپر بنتا بینکرز کا تو ان کو کیسے ہم ایجوکیٹ کریں ان کو کریڈٹ کے ایتکس کیسے ہم سکھائیں وہ ساری چیزیں ہم ان میلاز کے اندر اپنا ایک سٹال لگاتے ہیں وہاں پمپلٹس رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ہم جو ہے ان چیزوں کی جانکاری اپلاوت کراتے ہیں میرا ایک پرشن تھا جو جٹلتاؤں کو لے کر ایک جو من میں پرشن رہتا ہے یہ دوسرا پرشن تھا آپ کا جہاں تک جٹلتاؤں کا پرشن ہے جٹلتاؤں کا جو سمائے ہے وہ جا چکا ہے سوچنا پروڈکوی کا دور ہے پرتیس پردہ کے یوگ میں جٹلتا کا ہونا ایک عوشاپ ہے اپنے لئے اس بینک کے لئے جٹل آپ کی جو ہے وہ کار گزاری ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہمارے بینک کا سمبند ہے ہمارے پاس جٹلتا کا کوئی سکوپ نہیں ہے ہمارے جو منیجمنٹ ہے ان کی پاردرشیتہ ان کی سوچ لمبی سوچ کے کارن ہم سمائے سمائے پر جو ہے اپنی نیتیوں کا اپنی پولیسیز کا رویجن کرتے ہیں ابھی آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ تین تاریخوں ہمارے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی میٹنگ ہے جس میں ہم نے سات سکیمے رویجن ہم نے کی ہے وہ سکیمے ریوائز کرنے کا جو ابجیکٹی وہ گاؤں ستر تک جب ہم پرچار اور پرسار میں جاتے ہیں وہاں وہ ہم کو جٹلتائیں بتاتے ہیں ان جٹلتاؤں کو لے کر ہم اپنے منیجمنٹ کے سامنے ان جٹلتاؤں کو رکھتے ہیں تاکہ اس کا اور سرلکرن کیا جا سکے تو یہ ایک continuous process ہے research اور consultancy ایک wing ہے جس کے تہت ہم ان کاموں کو کرتے ہی رہتے ہیں ڈاکٹر نیٹا جی یہ تو ہوئی gold loan scheme اس سے پہلے ہم نے جو کارکرم کے آرم میں میں نے آپ سے پرشن کیا آپ نے کہا different جو ہے اس کے سویدھاؤں کو دیکھتے ہوئے loan دیا جاتا ہے تو میں آپ چاہوں گا کہ اس کے لیے کیا کیا اپچارکتہ رہتی وہ بھی تھوڑا سانجہ کر لی جائے کسان باگوانی دیکھیں جہاں تک کسانوں سے سمبندت جو رین ہے اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے اگر سرل ہے سستہ اگر رین ہے تو کسان کریڈٹ کارڈ تو کسان کریڈٹ کارڈ کی کوئی اپچارکتہ ہی نہیں ہے آپ کو ایک جمعبندی لانی ہے فصل گردوری لانی ہے فصل گردوری لانے کا بھی پرائے ہے کہ ملٹیپلائر فیکٹر اس میں لگتا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے اس کا ایک سویم بھی ایک کسان اپنی نردھاریت جو ہے وہ سیما نردھاریت کر سکتا ہے تو وہ فصلوں کے حساب سے جو ہے اس کا سکیل آف فائننس ہے سکیل آف فائننس جتنا نردھاریت ہے سٹیٹ لیبل مانیٹرنگ کمیٹی نردھاریت کرتی ہے ہر ورش میں اس کے حساب سے جتنی بگر زمین ہے اس کو آپ اسے ملٹیپلائی کرو وہ آپ کی لیجیبلٹی بن جاتی ہے تو اس میں کیول بات یہ ہے کہ تین لاکھ تک کے لون میں آپ کو جو ہے وہ یہ انٹرس سبونشن ہے اس سے اوپر ریٹ آف انٹرسٹ الگ ہے سیمپل انٹرسٹ ہوگا لیکن انٹرس سبونشن اس میں اپلابد نہیں ہوگا تو وہ نردھاریت کرتا ہے کہ آپ کس رین تک کی سیما آپ لینا چاہتے ہیں رین جو ہے کس سیما تک آپ لینا چاہتے ہیں اس کے حساب سے وہ ریٹ آف انٹرسٹ تیہ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کوئی بھی رین ہے کوئی بھی کسان اگر آتا ہے تو بھومی سے ریلیٹیڈ اگر اس کا ہے تو بھومی کی ہم ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں اور اس میں اس کا اونرشپ ہم دیکھتے ہیں جمعبندی اس میں دیکھتے ہیں اور اگر مان لو یہ کسان کو گھر بنانا تو اس کا ہم تطیمہ دیکھیں گے اور وہ کیا بنانا چاہتا ہے اس حساب سے ہم اس کا انیلیسز کرتے رہتے ہیں تو اس کے حساب سے ہم ان کی صوبیدہوں کو ہم پورن کرتے رہتے ہیں سمجھ سمجھ کی مانگ کے انصار ڈاکٹر نینٹا جی یہ تو بات ہوئی ایک انڈیوجل کسان باگوان کی کیا ساموی گروپ میں یادی کوئی گروپ بنا کر کے جیسے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے سیلف گروپ چلے ہوئے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے کیا کس پرکار سے دیکھیں ایسا کوئی ورگ نہیں ہے میں نے بروپ میں کہا جو اچھوٹا رہا ہو چاہے وہ سیلف گروپ ہو چاہے وہ کسان کلپ ہو چاہے وہ جیل جی ہو جوائنٹ لائیویلٹی گروپ ہو یہ سب ہی سکیمیں بھارت سرکار دوارہ نردھاریت سکیمیں ہیں جس کے اندر ہر بینک کو اپنا ایک یوگدان دینا ہے اور یہ سکیمیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایک نیمن سطر پر کارے کرتے ہیں اور ان کی آرٹھکی کو صدر کرنے کے لیے جو ذمہواری جو ہے وہ بینکوں کو دی گئی ہے تو بینک کا اس میں بہت مہم رول ہے ان کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں ان کا مونیٹرنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ریپورٹس جو ہے بھارا سرکار تک جاتی ہے اور بینک بھی ہمارا جیسا بینک ہے ہم اپنی جو تیماہی میٹھک ہوتی ہے اس تیماہی میٹھک میں ہم ریپورٹ مانگتے ہیں اگر وہ پروگریس اس ریپورٹ کے حساب سے نہیں ہے تو ہم اس کے سٹیٹیجک پوائنٹ تیار کرتے ہیں اور ان کو نردیشن دیتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کو ہم نے اچیو کیسے کرنا ہے تو میرا یہ کہنے کا بھی پرائے ہے کہ ایسا کوئی ورگ نہیں ہے جو اچھوتا ہو یا ہمارے بینک کی اس کے لیے کوئی سکیم نہ ہو اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بینک کے ساتھ ناکیول کسان ورگ ہم تو آج آئی ٹی کے پلیٹ فارم پہ ہمارے بینکوں ابھی اس ورش کے اندر جو ہے پورے بھارت ورش کے سیکاری بینکوں میں اگرنیستان ملا ہے ہمیں پرسکرت کیا گیا ہے ٹریننگ کے کشیتر میں ہمیں اگرنیستان اس ورش گوشت کیا گیا ہے ابھی دو مہا پہلے ہم نے یہ پرسکار پرابت کیے ہیں اور انفرمیشن ٹیکنولوجی کے مادھیم سے ہم اپنے کسانوں باغوانوں یواؤں مہیلاؤں جو بھی ہمارا ورگ ہے ان کو نیویدن کرتے ہیں ہمارے پاس موبائل ایپ آپ کے لیے ہے موبائل کے مادھیم سے آپ لین دین کیجئے اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ آف سیل ہے ڈیویٹ کارڈ ہمارے پاس ہے ایٹیم کارڈ ہمارے پاس ہے آر ٹی جیس ہمارے اپنے بینک کا ہے نی ای ایف ٹی ہمارے اپنے بینک کا ہے تو جو بھی آدھونکتہ کا یوگ ہے اس یوگ میں ہمارچہ پردیش راجعہ سہکاری بینک اپنے کو ایکوال فوٹنگ پہ راستر پر رکھنے میں سکشم ہوا ہے شاید اس کا جو کریٹٹ ہے وہ ہمارے کسانوں باغوانوں یا ہمارا جو پردیش کے جن مانس ہے ان کو بھی جاتا ہے ڈاک سب بروپ ہے سیلپ ہیلپ گروپ جو ہے وہ ایک سنگٹھن ہے ایک ایسا سنگٹھن جو کانونی پردی کے انترگت اس کو نہیں باندھا جا سکتا ہے تو یہ کانون کی پردی سے باہر کام کرتا ہے جہاں ان کی آوشکتہ ہیں چھوٹی چھوٹی بچت اس سیلپ ہیلپ گروپ میں پہلے ہم بچت کو سکھاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچت آپ کے بھوشے کے کس کام آ سکتی ہے تو وہ بچت کرنے کی ہم حیبیٹس ان کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں ان کے اندر ڈالنے کا پریاز کرتے ہیں جب وہ مچیور ہو جاتی ہے وہ حیبیٹس ان کی چاہے وہ دس روپے سے کریں چاہے بیس سے کریں پچاس سے کریں سو سے کریں وہ اسی حساب سے ہم نردھارت کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو عادت لیندین کا عادت ہو جاتی ہے آپس میں تو اس کے بعد ایک ان کا کارپس بن جاتا ہے اس کارپس کے مادیم سے بینک اس کارپس میں بھی کانٹریبیوٹ کرتا ہے تاکہ اس کا رین کا ویٹرن ان میمبرز کی آوشکتہوں کے انسار ہو سکے اب آوشکتہ ہیں کوئی بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ ایجوکیشن کی آوشکتہ ہو چاہے میڈیکل ایسسٹنس کی آوشکتہ ہو چاہے گھر کی آوشکتہ ہو چاہے بیج کی آوشکتہ ہو ان آوشکتہوں کی پورتی جو ہے وہ سمو اپنے اس کارپس میں سے ان کی آوشکتہیں نردھاریت کرتا ہے ان کو لون دیتا ہے اور اس پہ لون کی واپسی کا بھی وہ اپنے آپ ذمہباری لیتے ہیں تو یہ سمو اس پرکار سے جو ہے راشت کی انتی اور پرگتی اس میں بھی کوئی ایسی اپنے لیمٹس یا کوئی سیلف ہیلپ گروپس کے لیے کس پرکار سے جیسے آپ کا نردھارن جو ہے ان کے کارپس پہ نردھارن جی ان کا کارپس ہے اس کے کارپس میں آپ کو دھارن دوں گا اس کے نا کیوال ہم اتنا کرتے ہیں اس کے علاوہ جب وہ میچورٹی لیبل پہ وہ گروپ آ جاتا ہے جی تو ہم ان کو انٹرپنیور ڈیولپنٹ پروگرام کے لیے اتصاہیت کرتے ہیں انٹرپنیور ڈیولپنٹ پروگرام اورگینایز کرتے ہیں ہمارا بینک بھی کرتا ہے دوسرے بینک بھی کرتے ہیں اور تاکہ وہ سوالم بھی ہو سکے اپنے پیروں پہ سویم کھڑے ہو سکے اور راشدھارہ میں اپنی بھومی کا وہ سونشتیت کر سکے ڈاکٹر آرپن اینٹا جی آپ ہمارے کارپرام میں آئے اتنی مہتوپون جانکاری آپ نے آج کے ویشے سے سمبندید ہمارے سبھی درشکوں کو اس میں کسان باگوان سبھی شامل ہیں دی اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو ہمیں دیجئے نمتی نمسکار